ہم آپ کے نیچے کام کرنے کے لیے سب سے ہی آ رہے ہیں کیا وجہ رہی کہ آج تک اردو سپیکنگ وزیرِاللہ آج تک سن میں نہیں آ سکا یہ ایمکیو ایم کی کہہ لیں کہ نا اہلی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہوں گا وجہ یہ ہے کہ جب دو ہزار دو کے الیکشن کے بعد ایمکیو ایم اس پوزیشن میں تھی کہ ایمکیو ایم کی آلماس فورٹی ٹو سیٹس تھی تو ہم نے کیوں وزیرِاللہ سی ایم بنایا جس کی بارہ سیٹیں تھی ان کو ایک تو یہ سوال انانسرڈ ہے آج تک ایم کیو کا کوئی ذمہ دار ہی ہم تو کارکن تھے نا ہم تو سیکٹروں میں یونیڈوں میں کام کر رہے تھے اب وجہ یہ ہے وہ ٹائم تو آپ کا نکل لیا اس کے بعد آپ کو فیفٹی ون سیٹ بھی ملی دوہزار آٹھ کے الیکشن میں لیکن پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملی تو آپ کے پاس تو کوئی چانس نہیں تھا کہ آپ وزیرِاللہ بناتے محاجر نہیں ہے آپ پاکستانی ہے لیکن جب وزیراللہ بننے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم محاجر ہیں جی محاجر سندھ کا وزیراللہ نہیں ہو سکتا these all talking about nonsense یہ باتیں کرتے ہیں نا لوگ یہ سب ان کو لوگوں کو سوچنا چاہیے اب ہم اپنی ایم کیوں کو اتنا مضبوط کر رہے ہیں کہ ہم دوروں نے سندھ میں دیکھیں ہمارا میں not only replicant winner of MQMU I am next to Faruk Sattar بھائی plus I am the custodian of all Pakistan جو ہماری جو provincial committee صوبائی chapter جتنے ہیں KPK اس میں ہمارے صدر ہیں اسی طریقے سے ہمارے بلوچستان کے صدر ہیں ہمارے پنجاب کے صدر ہیں اسی طریقے سے ہمارے سندھ کے صدر ہیں ہمارے جو سندھ کے صدر ہیں یا سندھ کے جو ہمارے نگرہ ہیں سندھ کمیٹی کے وہ ٹھےٹ سندھی speaking اور سندھ کے باشندے سندھ کے بیٹے ہیں اور وہ MQM کے ہیں ORC کے ہیں اور دو جوائنٹ ہم نے بنائے ایک ہمارے جو انچارج ہیں وہ ہاف مطلب حیدر آباد میں رہتے ہیں ہاف سندھی ہاف اسپیکنگ اردو اسپیکنگ ہیں سمجھ لیں آپ ان کو اور دو ہمارے ٹھےٹ ہم نے ان کے ساتھ جوائنٹ رکھے ہیں جو کہ کمبر شہداد کوٹ سے ایک ہے اور ایک تھٹا سے ہیں مطلب ہم نے کمپوزیشن ایسی رکھی کہ جب ہمارے ہی ساتھی علاقوں میں اتریں گے اپنے سندھی بھائیوں سے بات کریں گے تو بتائیں گے پیپلز پارٹی ہی تھے کراچی میں تو کچھ نہیں کیا ارے خدا کے حواظ سے تم لڑکانا میں تو کر لیتے یار دادو میں تو کر لیتے بدین میں تو کر لیتے خیر پورٹ سٹا یار کہیں تو کر لیتے تم کچھ بھی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے کہیں بھی کچھ نہیں کیا کل آپ نے بلومبر کی ریپورٹ دیکھی ہوگی جو پورے میڈیا پر چل رہی ہے انہیں نے تو ہنڈر ممالک کا سروی کیا جس میں کراچی کا نمبر 97 ہے یعنی کراچی کو ایک یہاں سے ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتا ہے جو وفاق کو جاتا ہے کراچی کی صرف ایک مارکٹ لالو کھیت جتنا فنڈ دیتی ہے وفاق کو جو ٹیکس دیتی ہے پورا لاہور بھی ملکے نہیں دیتا اور لاہور میں چل رہی ہے کیا الیکٹرک ٹرین اورنج لائن پی آٹی پشاور میں میٹرو سرویس آپ کی رابل پنڈی میں اور یہاں پر ایک گرین لائن سرویس چھ سال ہوگئے آج تک کمپلیٹ نہیں کر سکے اور جب ہمارا میئر تھا ہمارا شیٹی ناجم تھا ہمارا گورنر تھا جب ہم نے یہ ورکنگ کی تھی کہ کراچی میں الیکٹر میگنیٹک ٹرین چلے گی سوراب گوٹ سے لے کر کراچی پورٹ رست تھا اور سرکولر ریلوے بہا ہوا جس میں جاپان سے بھوگیاں آئیں گی کوچز تو نواز شریف صاحب جو وزیر آلہ پنجاب تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کراچی میں اتنا کچھ ہوگا تو پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں احساسیں محرومی جا جائے گا یار تم لوگ کیا بات کرتے ہو احساسیں محرومی جہاں سے آپ سیونٹی ٹو پرسنٹ ٹیکس لے رہے ہیں وہاں آپ ٹھینگا دے رہے ہیں اور جو پانچ پرسنٹ میں ٹیکس دیتا ہے وہاں آپ الیکٹر ٹرین چلا رہے ہیں وہاں آپ آرینج لائن بس سرویسز چلا رہے ہیں وہاں آپ ناٹ آنلی آپ چلا رہے ہیں بلکہ آپ وہاں پر جو کرایا ہے ٹکٹس میں سبسیڈی دے رہے ہیں عوام کو جس کا ٹکٹس سو روپے ہونا چاہیے وہ آپ پندرہ اور پچیس روپے میں لوگوں کو پروائٹ کر رہے ہیں ائر کنڈیچن سرویسز وائن ناٹ ان کراچی اس لیے کہ ایک تو پیپلز پارٹی ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے کہ ان دس سالوں میں پیپلز پارٹی دس بسیں کراچی کو نہیں دے سکی ستیا ناس کر دیا کراچی کا پیپلز پارٹی اور آپ مزید کر رہے ہیں ابھی تو آج میں ایک ریپورٹ پڑھ لیا تھا فیس بک پہ چل رہی دی کہ جو پارکس ہیں نا ہمارے وہاں بھی یہ ٹکٹ لگا رہے ہیں عام پبلک کے لیے پیپلز پارٹی کے جو ایڈبینیسٹرٹر آئے ہیں کہ آپ کوئی شام میں چہل قدمی کرنے پارک آنا ہے تو بیس روپے کا ٹکٹ دیں یہ ہے ہم بھگت رہے ہیں یہ کھویا ہے ہم نے بہت بہت شکریہ شاہد پاشا صاحب آپ نے اپنے قیمتی علامات میں سے ہمیں